اسلام علیکم میں یہاں پہ آج آپ کو اپنی سلائیڈ کے ساتھ پڑھاؤں گا اور ساتھ میں اگزامپلز لے کے ہوں کہاں پہ گئی جی پراؤر پوائنٹ آپ کے سامنے سکرین آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا میں پوائنٹر اپشن اپنے پاس لے ہوں اگر وہ زیادہ بہتر ہوگا لیزر پوائنٹر اپی آئی اپی آئی اپلیکیشن پروگرامنگ انٹر فیس کو بول دیں اپلیکیشن پروگرامنگ انٹر فیس اور یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو سافٹوئیر کی دنیا کے اندر بہت شاہی ہوئی ہے خاص طور پر جب سے یہ اللم موڈلز یعنی کہ لارج لینگویج موڈلز آ چکے ہیں لارج لینگویج موڈلز سے مراد میری چیٹ جی پی ٹی لیما ٹو اور کلاوڈ اس طریقے سے جو ڈیفرنٹ لارج لینگویج موڈلز ہیں جس میں آپ کنورسیشنل بورٹس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ کو جواب بات دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا آپ سب ہی نے کافی یوز کی ہیں پر پلیکسٹی بھی ان میں سے ایک ہے جو ڈیفرنٹ قسم کے بورٹس کو انٹر فیس کے پر یوز کرتے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بنگ اے آئی چیٹ جی پی ٹی فور یوز کرتے ہیں جی پی ٹی فور یوز کرتا ہے بتایا تھا نا میں نے اور فری میں آپ اس سے لے سکتے ہیں ساری چیزیں اور دوسری سائٹ پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اوپن اے آئی کی ویب سائٹ پہ جہا کے آپ جی پی ٹی پلس جب جوائن کرتے ہیں وہ بھی آپ کو چیٹ جی پی ٹی یا جی پی ٹی فور کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے اب مجھے ایک بات بتائیں how is it possible کہ ایک ہی سافر دو جگہوں پہ ایک جگہ پہ فری ہے ایک جگہ پہ پیسوں کا مل رہا ہے یہ کیسے possibility ہو سکتی ہے یا آپ نے ایک دیفرنٹ ویب سائٹس بھی دیکھی ہوں کہ جہاں پہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر رہے ہیں for example پوئی ڈاٹ کام پوئی ڈاٹ کام کے اوپر آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی فور بھی ہے جی پی ٹی تھری بھی ہے جی پی ٹی تھری پنٹ فائی بھی ہے تربو بھی ہے آپ کے پاس دیفرنٹ ویڈیزنز ہے یہ کیسے possible ہوتا ہے یہ سب کچھ possible ہوتا ہے based on اے پی آئیز algorithm وہ ہی ہیں وہ اے پی آئیز پر چیز کرتے ہیں یعنی کہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر سارا کے سارا اوپن اے کمپنی ہے باہدہ وی آج کل تو بڑا اس کے سٹاکس بھی ہائی جا رہے ہیں دیو تو دیس جی پی ٹی فور انہوں نے اپنے ساپویئر کی اے پی آئیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کو وہ سیل کرتے ہیں آپ اس اے پی آئی کی بیس پر سارے کے سارے الگوریتم بنا رہا ہوتے ہیں اور آج جتنے بھی چیٹ بورٹ سرویسز ہیں یا انٹرنل کمپنیز کے اندر جتنی بھی لارج لینگویج موڈل کی بیس پر ڈیفرنٹ قسم کے سافٹرز ڈیویلپ ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اے پی آئی بیسٹ ہیں اگر لارج لینگویج موڈل کی بات کی جائے ریزن کیا ہے وہ آج اس دسکیشن میں ہم ضرور دیکھیں گے اے پی آئی سے کیا مراد ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اے پی آئی کو یوز کرتے ہوئے ویڈین فورٹین یعنی کہ چودہ لائنز آف کوڈ کے اندر ایک پوری ایپ کیسے بنائی جاتی ہے یوزنگ سٹریم لیٹ اور پھر ہم دیکھیں گے یہ پاسیبل کیسے ہوا اے پی آئی نے کیسے کام کیا اے پی آئی سے مراد اپلیکیشن پروگرامنگ انٹر فیس ہے یعنی کہ جو پیچھے ایپلیکیشن چل رہی ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے کچھ پلس مائنسز کرنی ہے یا اس سے گفتگو کرنی ہے there is somebody sitting in the front اس کو بولتے ہیں اے پی آئی ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہوتا ہے اب یہ تو ہے گورے کی اگزامپل پھر میں دیسی طریقے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا دیسی سٹائل ہے so we will see that one an API یعنی کہ ایک API اور اپلیکیشن پروگرامنگ انٹر فیس کیا ہوتا ہے یہ allow کرتا ہے different software application کو to communicate with each other سمجھے ہی بات کی مثال کے طور پر United Nation کے اندر کیا ہوتا ہے پورے کا پورا ملک اٹھ کے تھوڑی نہ جاتے ہیں ہمارے کچھ representative جاتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد واپس میں گفتگو کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے اپنے ملکوں میں کچھ representative چونے ہیں جو آپس میں باتیں کرتے ہیں ایسن پر ٹیک چھوڑ کے بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ اب وہ ہاں جی آپ کوئی بول ہے تو جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو باتیں کرتے کرتے اب ان کی جو بات ہے وہ پیچھے پروگرامنگ یعنی کہ پورے کنٹری کی بات ہے اسی طریقے سے ایک software کا جو انٹر فیس ہے application programming انٹر فیس ہے جس کو اپی آئی بولتے ہیں اس کا سارا دور دور ہے اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا گڑے گڑے کی شادی ہوتی تھی ہوتی تھی نا تو وہ ضروری تو نہیں ہوتا تھا کہ جو گڑی ہے وہ کسی ایک کی ہے اور گڑا دوسرے کا ہوتا یہ تھا جو گھر میں بڑے ہوتے تھے نا اس گھر میں بڑے وہ کہتے کہ جی میں اس چیز کون کروں گی مطلب میں گڑی کو بیدھا کروں گی اور وہاں سے گڑا لے کے جائے گا ایسے یہ نا گڑے گڑے کی شادی ہیں جو ہوتی تھی تو اگر ہم دو ریپریزنٹیٹیو چلنے دونوں سائیڈوں سے وہ دونوں کی اے پی آئی ہیں اور لٹرلی ان کو آپیاں بولا جا سکتا ہے دو اے پی آئیز دو آپیز ٹھیک ہے اب یہ وہ والی اپی بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں بیسٹ اون دا کمیونکیشن سینٹرک لیکن آپ اس کو اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کے مدنی نظر رکھیں گے تب بھی آپ کو سمجھ جائے گی یعنی کہ گھر میں بڑے کو بھیجنا کمیونکیٹ کرنے کے لیے یا اس کو بھیجنا جس کو ساری انفرمیشن کا پتہ ہے ٹھیک ہے مثال ایک اور آپ کے سامنے حاضر ہے ایک آفیس کے اندر آپ جائیں وہاں پہ ایک ریسپشن پہ کوئی بیٹھا آپ اسے سوال کریں وہ کہیں مجھے نہیں پتا کچھ بھی تو آپ کیا کہیں گے اینو تھا بٹھایا ہے کہ نہیں ایسے ہوتا ہے ان اکثر اوقات اور کہاں پہ ہوتا ہے یہ پاکستان کے اندر اکثر اوقات ہوتا ہے آپ جیفرنٹ ریسپشنس کے پاس جاتے وہ کہتے اوہ بندہ نماز پڑھن گیا یا چاہ پین گیا یا دنر لنچ کرنے گیا یا سمتھنگ رہتا ہے آپ کون ہے جی مجھے وہ بٹھا کے گیا یہاں پہ سو اے پی آئی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پچھلے سارے پروسس کی انفرمیشن ہو کون بوس آیا ہے کون نہیں آیا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ اے پی آئی کو ایک مینیو اگر تصور کریں ایک ریسٹوران کا مینیو ٹھیک ہے مینیو کے اوپر بہت ساری ڈشز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جو آپ آرڈر کر سکتے ہیں کیسے اگر آپ کسی پوچھیں جی کیا پکا ہوا ہے وہ جو ویٹرز آتے ہیں یا وہ مینیو آپ کو سرف کرتے ہیں یا آپ کسی ایک دھابے پہ چلے جانے وہ کہتا ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے تیزی تیزی میں نام لے جاتا ہے پالوکیما سبزی میک سبزی اس طرح کی چیزیں اپنے ہوسٹر لائف میں میں یہ چیزیں دیکھیں ہوں گی وہ مینیو کو اگر آپ اے پی آئی کمسیڈر کریں the menu provides a list of dishes you can order along with the description of each dish یعنی کہ اگر آپ western country میں جاں انہوں لکھا ہوتا ہے یہ ویگن ہے یہ چکن والا ہے یہ حلال ہے یہ حلال نہیں ہے یا اس میں ڈیفرنٹ قسم کی ادھر حرام چیزیں لکھی ہوئی ہیں so they provide you a kind of description as well اس کا کام صرف description اور چیزیں provide کرنا ہے اپی آئی کا اچھا آگے دیکھئے گا when you specify what would you like to order the kitchen جس کو ہم system بولتے ہیں جب آپ نے menu دیکھ لیا جب آپ order کرتے ہیں تو وہ menu فوراں سے اٹھا کے باہر تو نہیں نا پھینک دیتا وہ dish وہ order جاتا ہے waiter آتا ہے waiter لے کے جاتا ہے جی پیچھے آپ کے kitchen کے اندر kitchen میں chef صاحب کو بتاتا ہے کہ جی chef صاحب یہ بنانے آتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا system وہ dish prepare کرتے ہیں and then the dish is served to you یہ concept کو سمجھ آگی ہے اب آپ کو اب جو menu ہے وہ کیا ہے جو پیچھے system ہے وہ کیا ہے اور جب آپ کے پاس ایک dish آتی ہے جس سے ہم response بولتے ہیں وہ کیا چیزیں ان کو دیکھتے ہیں API کے زمبرے کے اندر in this scenario the menu is the API menu جو ہے وہ application programming interface ہے کیا ہے جی API اس کے اوپر دیکھ کے آپ کچھ order کرتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں request IT کی term میں request ہم کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے the dish that is served to you is the response یہ تین terms یاد رکھئے گا پہلی ہمارے پاس کیا ہے menu جو API ہے request and response API request and response ان تین چیزوں کی base پہ آج کل آپ different قسم کے models different قسم کے software's different قسم کے algorithms کو utilize کر سکتے ہیں inside your major software یا minor software جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کی ایک example میں اور دیتا ہوں آپ کو جو totally دیسی ہے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں for example ایک چائے والا ہے یہ وہ چودہ انگس چائے والا نہیں ہے یہ میں نام بھی نہیں لینے چاہتا آپ کو پتا ہے بہتر طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر بڑے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں کیونکہ ساری بات ہے اکثر اوقات examples کے اندر اس سے باتیں آ جاتی ہیں آپ کو پتا ہے وہ کون ہے by the way تو میں وہیں سے example کو start کرتا ہوں imagine you are a چائے والا add a چائے والا style the چائے والا is famous for variety of teas کون کون سے تیز ہیں جی اس کے پاس different جسم کے تیز ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ یار API لاؤ یعنی کہ manual لاؤ وہ manual آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے masala چائے ginger چائے cardamom چائے etc many chives are there وہ بتاتے ہیں اس میں اتنا ہم ginger ڈالتے ہیں اتنا garlic اگر ڈالنا ہوں usually نہیں ہوتا ginger tea ہوتی ہے by the way each type of chai requires specific ingredients and specific method of preparation ایسے ہی ہے جی ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو ایک چائے بنانی ہے سارا کا سارا وہ سمان ایک ہی چائے کے لیے پڑھاؤ نہیں ہر کسی کا different ہوگا جیسے ہم نے restaurant کے example اب ہوتا کیا ہے آپ order کرتے ہیں جس کو اپی آئی request بھیجتے ہیں بولتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے ginger چائے پینی ہے ٹھیک ہے آپ اسے بولتے ہیں بھئیہ one ginger چائے please یا بھائی بول دو یا جو بھی بولنے چوز کیا ہے ginger چائے یہ ginger tea ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو specified quantity کے اندر اس کو پتا ہوتا ہے کہ small لینے large لینے medium لینے جو بھی sizes وہاں پہ دیئے ہیں اس کے مطابق وہ order لکھ لیتا ہے اب وہ request جو آپ نے بھیجی ہے اس کے اندر آپ نے mention کر دیا کہ مجھے اتنی اتنی تعداد کے اندر یا quantity کے اندر چیزیں چاہنے ہیں then کیا ہوتا ہے اب سنی آئے گا چائے والا اسے process کرتا ہے کیسے process کرتا ہے system behind the API کیسے بن رہی ہے چائے کون بنا رہا ہے چائے کتنے ملازمین ہیں پیچھے یا کون سا برطن use کیا کتنی آج چلائی جو بھی اس نے مسالے وغیرہ ڈالنے تھے sugar ڈالنے تھے milk ڈالنے تھے tea کے اندر وہ ذاری بات ہے tea بھی ہوتی ہے tea leaves ہوتے ہیں کچھ بھی اس نے ڈالنا وہ ڈالا system behind the API جو بھی چل رہا ہے نا وہ brew کر کے آپ کے سامنے لے آ رہا ہے لیکن آپ کو یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ چائے کیسے بن رہی ہے پیچھے کبھی آپ نے غور کیا جو پیزا ہمارے پاس آیا ہمیں کبھی جاننے کی کوشش کی کیسے بن ہے نہیں نا ہمارے لئے تو یہ ہے کہ ہم نے request کی ہے اس نے process کی ہمارے پاس response آ لیا تو usually کیا ہوتا ہے system behind the API آپ کو نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے اور یہی خاصیت ہوتی ہے آپ کو بڑے softwares بنانے کے لیے API صرف اس کی key اور آپ کو order request یعنی کہ API request and response کے اوپر چلنا پڑتا ہے which is the fourth point جب آپ کے پاس چائے آ جاتی ہے آپ یہ decide کر سکتے ہیں اچھی ہے بوری ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ نہیں decide کر سکتے وہ کیسے بنائے چاہے کیوں کیونکہ اس کا یہ internal system ہے یہاں تک بات clear ہوگی ہے کہ API کیا ہوتی اور کس طریقے سے چلتی ہے ٹھیک ہے اب تین میجر چیزیں ہیں API API request and API response یہ تین میجر چیزیں ہیں چوتھی جو ہے system behind the API اس کے بارے میں usually آپ consideration نہیں رکھیں ہاں اگر بہت بڑی company ہے then you can think about it کہ ہم نے کیسے بنانی ہے but for us as a software developer یا as a web app developer یا AI manager یا AI کے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی اب اس کو open AI کی API کے ساتھ ہم لنک کرنے والے ہیں which is one of the famous APIs these days یعنی کہ chair GPT جن کا ہے نا open AI والوں کا وہاں سے اگر ہم API لیں API کیسے ملتی ہے میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ API یہ ہوتی ہے ایسے اٹھاتے ہیں اس کو ایسے use کرتے ہیں آپ اس API کو لیں گے اپنی streamlet کے اندر ڈالیں گے وہ automatically internet کے ساتھ connect ہو کے process chair GPT والا چلے گا چلے گا آپ کے سسٹم ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اپی آئی use کرتے ہیں یعنی کہ میں ایک سوفٹر بنا رہا ہوں اپنے پی سی کے اندر چیٹ GPT تو میں کیا کروں گا open AI کی API لے لوں گا ان سے purchase کرنی پڑتی ہے اکثر اوقات فری میں بھی دیتے ہیں کچھ responses کے لیے response کی سمجھ آگی نا کچھ orders کے لیے وہ فری میں بھی دیں گے آپ کو لیکن اگر بہت زیادہ آپ کے orders ہیں تو آپ کو خریدنی پڑے گی پیسے دینے پڑیں گے پر order کی بیس پہ مثال میں ایسے دیتا ہوں ہر گھنٹے بعد آپ چائے والے کے سٹال سے فری میں چائے پی سکتے ہیں open AI کا یہی کنسٹ ہے ہر تین گھنٹے میں آپ ایک ادھا رن لے سکتے ہیں جیسے آپ کو ہر پانچ منٹ بعد چائے چاہیے تو اس کے لیے پی کرنا پڑے گا آپ کو سیم ٹھنگ ہیپنس ہیر open AI کی اے پی آئی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے when you use open AI's اے پی آئی یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کی اے پی آئی جو میں ابھی آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں مطلب یہ اس سلائیڈ کے بعد میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں instead of asking for چائے you are asking for an answer to a question or information on a topic اب آپ چائے نہیں مانگ رہے وہ چائے کو اس کے ساتھ لنگ کرنا ہے ہم نے اب آپ کیا مانگ رہے ہیں آپ مانگ رہے ہیں open AI open AI کی اے پی آئی سے کچھ question پوچھ رہے ہیں جیسے آپ چیٹ جی پیٹے سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک example دے رہا ہوں جب آپ اس سے question پوچھتے ہیں تو اس کا menu کیا ہے open AI جو بھی documentation یا کس طریقے سے اسے use کرنا ہے کیسے سوال پوچھنے ٹھیک ہے یہ میرا ایک request ہوگی اب اس نے کیا کرنا ہے system behind the API اس نے run کرنا ہے مجھے نہیں ضرورت اس کو دیکھنے کی کیسے find out کرتا ہے usually large language model کیا ہوتے ہیں دنیا میں جتنا بھی data بڑا ہوا اس پر train ہوتے ہیں میں اس پر کوئی بھی اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا capital کیا ہے اور جو مجھے response آتا ہے API کا وہ کہتا ہے capital of پاکستان اس اسلام آباد ٹھیک ہو گیا تو جیسے اسلام آباد آپ کے پاس آ گیا that means آپ کے پاس چائے جو ہے وہ proper way میں آ رہی یعنی کہ آپ کے request کے اوپر آپ کے پاس response آ رہا ہے یہاں تک آپ کو بات کلیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں اس کو repeat کر دیتا ہوں جن کے پاس video stuck ہو رہی تھی let me see میرے internet کا نئے شو usually ہوتا نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے سو ناؤ might be right for you guys کیونکہ میں نے بھی internet کی متار ہلا کے دیکھی ہے سو لیٹس سی میں انٹرنیٹ چیک کر دیکھ ہے اس ورکن فائن یویلی زوم کے اندر بھی گلیچ ہا جاتا ہوتا سو don't worry about that میں اس کو دوبارہ سے repeat کرتا ہوں کہ آپ اوپن اے پوچھتے جیسے جیسے جی پیٹی سے پوچھتے تو یہاں پہ وہ جی پیٹی کے اوپر جو آپ کا question آپ نے پوچھا وہ system behind the API کام کرتا ہے اور پھر آپ کو response آ جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ تین key points ہیں API API کے request API کے response یہ تین points یاد رکھنے اب مجھے بتائیں API کی سمجھ آگئی آپ کو API کیا ہوتی مثال کے طور پہ ایک office میں آپ جا رہے ہیں سامنے جو information desk پہ بندہ یا بندی بیٹھی ہوئی ہے اسے اگر پوری system کے بارے information ہے دوسرے city میں جانے کے لیے سو آپ کیا کرتے ہیں information desk پہ جاتے ہوں information لیتے ہیں وہ آپ information provide کرتا ہے اگر آپ کچھ purchase کرنا آپ کو دیتا ہے آگر درائیو کر کے آپ ساتھ نہیں لے کے جا رہا سو they are there only to provide the information system behind the scene different way میں اب کسی کا اگر API question you can ask usually آپ کو جو میں نے different قسم کی examples اس کے اندر سمجھ آ جانا بہتر ہوتا ہے اور easy بھی ہوتا ہے but still if you have any question you can ask me go گیا اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ API کہا سے لی جاتی ہے اور کیسے لی جاتی ہے give me one second یہ آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ شو ہو رہی ہوگی hopefully آپ اگر یہاں پہ غور کریں HTTPS یہ والا جو لنک ہے platform.openai.com slash account slash API keys یعنی کہ آپ openai کے اکاؤنٹ میں جائیں جانے کے بعد وہاں پہ آپ API keys کے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس پورا لنک آ جائے گا یا آپ گوگل پہ جائیں جائیں جی گوگل پہ گوگل پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں openai API key یہ تین keyword لکھے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا اس طریقے سے یہاں پہ آکے مجھے sign up کرنا پڑے گا یا مجھے account بنانا پڑے جو میں پہلے بنایا ہو ہے میں یہاں پہ اب آپ نے personal میں جانے پرسنل میں جانے کے بعد آگے آپ کے پاس API پڑی ہوگی میں یہاں پہ دکھاتا ہوں جس می ون سیکنڈ یہ چک کیجئے میں پرسنل میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جانے کے بعد یہ view API keys میں میں چلا گیا تو یہ میرے پاس ساری API keys پڑی ہوگی یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک نئی API key بنانی ہے یہاں سے کوئی بھی نام دے سکتے ہے میں اس کو دیتا ہوں اور اس کو میں create secret key کر لیتا ہوں اب یہ والی جو key ہے نا یہ اپنے کسی کو دکھانے نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں نے last lecture میں آپ کو بتایا تھا بقاعدہ ایک minute کا جو lecture تھا last پہ کہ آپ نے ان دونوں کے account بنانے ایک open ایک account اور دوسرا hugging phase کا اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ sign up کر لیں گے وہاں سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اپ کی بن جائے گی یہاں پہ آپ edit کر کے اس کو save بھی کر سکتے ہیں یا تو میں یہاں پہ دوبارہ سے کرتا ہوں اچھا آپ لوگوں کا اپنا انٹرنیٹ خراب ہے جب تک میرے پاس لوگوں کے چہرے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے پتہ انٹرنیٹ ٹھیک چاہ رہا ہے جن کے اپنے انٹرنیٹ چیک کریں اے آئی کا چلا میں یہاں پہ لکھتا کرتا ہوں یہاں سے کوپی کر لیں یہ والی کی ہے جس کے ترو آپ اپی آئی کو ایکس کریں گے یہ والی اپی اپی کی ہے اور اگر آپ کسی کو اپی اپی کی دے دیتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپی 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 کی بنانے کے بعد آپ کہاں پہ یوز کرتے ہیں اور کیسے یوز کرتے ہیں اور اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت آسان ہے اپی 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 کو یوز کرنا